اچھا جی تو السلام علیکم سپی کچھ یوں ہے کہ وہ سمپل لال ڈال کا ایک کپ لے لیں اور پیڑی ڈال کا ایک کپ لے لیں اور اس میں حضب زورت نمک مرچیں جو آپ کھاتے اور حلدی میں نے دو کپ لے دے دال کے تو میں نے اس میں ڈھائی سے پون تین جمچے مرچوں کے ڈالے دے کہ ہماری اچھی مرچے کھائی جاتی ہیں آدھا جمچے حلدی کا ڈالا تھا نمک حضب زائی کا ڈالا تھا بس یہ تین جیس ڈال کیا پانی ڈال کیا اس کو پکانے رکھ دیا تھا اچھی طرح گھوٹا لگ کے پک گئی تھی وہ بلکل اس کے ذرے میش ہو گئے تھے تو اس میں بھگار لگا دیا تھا اب آپ بھگار کی ریسپی دیکھ لی جائے گا وہ بھی اینڈ کی ہے بھگار میں بھی کوئی مینہ کاری نہیں ہوئی بھی بھگار میں بھی صرف یہ ہے کہ ایک سے ڈیر کا تیل ہے اور ناپ کے نہیں ڈالا اس لیے نہیں بتا سکتی اندازے سے ہی بتا رہی ہوں دو لحسن کے جوے ہیں زیرہ ہے اور ایک ہری میرچ ہے کڑی پتہ تھا نہیں تو کڑی پتہ اسے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے دال کے اندر اور اچھا جاتا ہے ویسے تو میری دال مشہور ہے کہ میں نے دال ویسے ہی بہت بدست بناتی ہوں اچھا جی تو آج سوچا کہ آپ کو اپنی جولری دکھا دی جائے ایک بیوٹی ٹرپ آپ سے شیئر کر دی جائے اور ایک ڈال کی ریسپی تھی ٹھیک ہے اس ٹائم میں پی رہی تھی اپنی گرین ٹی اور میں نے سوچا میں آپ کو اپنی چیزیں دکھا دوں سب سے پہلے تو میں نے آپ سے وائدہ کر رہا تھا کہ میں آپ کو اپنی سلیم شاہی دکھاؤں گی تو یہ ہے سلیم شاہی یہ میں نے کرتبہ سے لی تھی اور کرتبہ پہ ایک من دکان دیکھی تھی وہ باہر کی طرف ہے ان کے بہت مہنگی سلیم شاہیاں تھی تو میں ان کو دکان چھوڑ کے میں اندر کی طرف چلی گئی تھی تو میں نے فرس ٹائم دیکھا میں بہت جاتی ہوں گرتبہ مگر میں نے فرس ٹائم دیکھا کہ وہاں پہ اندر کی طرف ایک دکان تھی اس پر نام میں خلال میں مینشن نہیں ہے میں دیکھتی ہوں گا اگر میباہ کارڈ ہوگا تو میں وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں گی یہ انہوں نے مجھے اپنے موں سے ہی ساڑھے آٹھ سو کی بتائی تھی اور یہ بہت پیاری سلیم شاہی ہے اس کا جو کیا کہتے ہیں نیچے کا جو تلوہ ہوتا ہے وہ ڈبل اس کا ہے وہ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ انہوں نے مجھے ساڑھے آٹھ سو کی بتائی تھی اور آٹھ سو کی انہوں نے مجھے دی دی تھی اچھا جی ایک ایرنگز میرے پاس یہ ہیں اور یہ سب جولی جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ میں پاس کافی سال پرانی ہے لیٹسٹ میں نے کوئی جولی نہیں لی سو ابھی لیٹسٹ میں نے ایک انگوٹی لیا وہ میں آپ کو ابھی آخر میں دکھاؤں گی یہ ہے میرے پاس یہ ماشاءاللہ اتنے پیارے ایرنگز ہیں یا کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی اوکیجن میں پہن لیں اور ماشاءاللہ یہ گوڈ پلیٹڈ جولی تھی تو یہ کالی بھی نہیں ہوئی میٹیشن ہے تھوڑا مہنگا والا مگر ماشاءاللہ کالا نہیں ہوا بہت پین ہے بہت پین ہے ایک طرح ہم جاپ کیا رہا ہوں کہ پین پین گے ایک یہ ہے اس کے تو کلرز بھی ہم چینج کر سکتے ہیں یہ یہاں سے کھلتا ہے اور اس کے تین چار کلرز ہیں میرے بس ایک گرین ہے ایک محل میں بلیک ہے تو جون سا کلر لگانا ہونا وہ لگا لیں آپ پہ پہن لیں آپ اس کو اس کے ساتھ یہ نکل کے اس میں نگ لگ جاتے ہیں ایک یہ ہے یہ دو ہو گئے یہ تیسرا ایرنگ ہو گیا ابھی میرا یہ ایرنگ ایرنگ جو یہ والے ہیں یہ کافی ٹائن سے اس کا ایک کا پیچھے کا وہ کان کی ڈنڈی ٹوٹ گئی تھی پڑی ہوئی تھی کہ جب جائیں گے تو لے جائیں گے بازار میں نے کہا جب جاتے تھے بھول کے چلے جاتے تھے اپنا ڈبا کہ یہ لگوانی ہے میں نے کہا فائنلی یہ لگ گئی ہے اور یہ صحیح ہو گیا ہے اس کا معاملہ تھوڑی مہنگی لی تھی مگر یہ ہے کہ اب یہ چھ سات سال ہو گئے اور یہ چل رہی ہے اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو گول پلیٹ نہیں ہے مگر یہ انٹیک جولری ہے میں نے ایک دکان سے لی تھی وہ دکان تو بن بھی ہو گئی ہے مگر چیز بہت سا پدست ہے دو ایرنگ ہیں اگر آپ نے اس کو تھوڑا سٹائلش کرنا ہو تو آپ اس کو بطور ایرنگ نہ پہنیں آپ اس کو جو ماتے بھی لگتا نا جو مر اس کی طرح بھی یوز کر سکتے ایک آپ لگا لیں اور یوز کر لیں خیر میں تو آپ سوچ رہا ہوں جو بڑے بڑے ہیں میرے پاس سارے ایرنگ یہ میں اپنی مانجیوں کو دے دوں وہ بڑی ہو گئی ہیں وہ پہنے یہ دیکھیں یہ میری بہن کے ہیں ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ میں نے ان سے لے لیا تھے اس کے یہ ٹوڑیا تھا ہوگ ٹوڑیا تھا یہ میں نے لگوا لیا تھا اور یہ میں نے خرید نہیں تھی میں کہہ یہ اتنی خراب کالٹی کی ہیں کہ یہ میں نے ایک تفہہ پہنی ہے اور یہ اس کے اوپر کا یہ سارا عجیب سا ہو گیا کہ مجھا بھی کہیں جانا تھا میں نے نکالا پہننے کے لئے تو یہ صحیح نہیں تھا مگر آپ جھنکیاں دیکھ سکتے ہیں جھنکیاں یہ کی ہوئی ہیں یہ بھی بہت پرانی ہے اور لاسٹ نہیں ایک اور ہے ایک یہ ہے یہ بھی گوڑ پلیڈٹ کا ہے اور یہ پورا کان ہے آپ کو قریب سے کر کے اس لئے دکھا رہی ہوں تھا کہ آپ کو سمجھ میں آئے اور ایک جی یہ ہے یہ بھی بہت پرانی چیز ہے اور یہ میں ایک ایک کر کے دکھاتی ہوں یہ پورا کان ہے اس کے پورے نگ نکل گئے تھے یہ بھی رکھا ہوا تھا ٹھیک ہونے کے لئے اور یہ میں نے ابھی دونوں چیزیں ٹھیک کرائی ہیں اور دیکھیں ٹھیک کراتی اس میں سے ایک نگ پورا نکل گیا کیا کریں ہم آج کل کام ایسے ہی ہوتے ہیں یہ کیا جی یہ ہو گیا یہ اس کا دوسرا پیس ہو گیا یہ کیا جی چلیں ہم آپ کو دکھاتے دکھاتے ہیں ایک بیوٹی ٹپ ہے وہ آپ سے شیئر کر لیتی ہوں صحیح ہے آپ گھر میں وہ ماسک بنا لیں لگائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہم تو بہت لوگ کو اپنی بہنوں کو بنا بنا کے بھی دیا ہے اور بہت لوگ کو بتایا بھی ہے اور اس سے فرق بھی بہت پڑتا ہے اچھا جی تو آپ نے لے لینا ہے ایک کیلے کا چھلکا آپ کو ہسی آئے گی کہہ رہے گی کیلے کا چھلکا لے لوں جی کیلے کا چھلکا لے لیں ہاں اور آپ لے لیں اس کے ساتھ آپ پہلے نا انگریڈنس لکھ لیں میں آپ کو انگریڈنس آ رہی ہوں پھر میں جیسے کھانے کی ترقی بتاتے ہیں نا پاکانے کی بڑھانے کی الگ وہ میں آپ کو الگ بتاتے ہوں اچھا جی تو آپ ساتھ ساتھ جولری بھی دیکھتے جائیں میری تو آپ نے ایک کیلے کا چھلکا لے لینا ہے تو اچھا ڈاک بھی ہو تو چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لے لینا ہے ملتانی مٹی ٹھیک ہے آپ نے لینا ہے ارکے گلاب آپ نے لینا ہے ٹیماتر کا رس ٹیماتر نہیں ٹیماتر کا جو جوس ہوتا ہے جیسے آپ نے ٹیماتر کا کاٹا اس میں سے ایک رس نہیں بیتا وہ رس چاہیے ہم کو بغیر بیج والا نا رس لے لیں آپ ٹیماتر کا ایک چمچہ دہی کا چاہیے ہوگا آپ آپ کو اور چھے ساتھ آپ کو کڑی پتے کے مولے لیں کڑی پتے کے لیوز لے لیں ٹھیک ہے اب آپ ایک کام کریں کہ ایک بلینڈر میں آپ نے کڑی پتے کے لیوز کیلے کا چھلکا ٹیماتر کا جوز ایک چمچہ لے لیں ٹیماتر کی جوز ٹیماتر کا جوز بھی انٹی ایجنگ ہے اور سکن میں شائن بھی لاتا ہے اور کیا کہتا ہے اس کو آپ کی سکن گلو بھی کرے گا اور ہاں جی تو انٹی ایجنگ بھی ہوتا ہے اور گلو بھی کرتا ہے سکن کو بہت زیادہ شائن بھی کرتی ہے آپ کی سکن آپ نے اس کے ساتھ ایک چمچہ دہیں کا دال لینا ہے پھر آپ نے لے لیا کڑی لیوز ٹھومیٹو جوس دہیں کیلے کا چھلکا یہ اور آر کے گلاب آر کے گلاب یہ آپ نے پانچ چیزیں لیں ملتانی مٹی منڈ ڈالیے گا اس میں ابھی آپ نے یہ پانچ چیزیں لیں اور آپ نے اس کو بلینڈ کر لیا ایک چمچہ روز وارٹر ایک چمچہ ٹومیٹو جوس ایک چمچہ دہیں چھے سے ساتھ آپ کڑی لیوز لے لیں اور آپ لے لیں ایک کھلے کا چھلکا یہ سب چیزیں آپ لے کے میں بار بار اسی لئے ریپیٹ کر رہے ہوں تاکہ میرے پاس اگر ابھی سامان آویلیبل ہوتا تو میں آپ کو بنا کے دکھاتی اور اگر کسی وقت میرے پاس ہوئی سب چیزیں تو میں آپ کو بنا کے ضرور جکھاؤں گی تو یہ سب چیزیں آپ پیس کے اب پھر جب یہ ایک ٹیکچر بن جائے گا کیوں ہے سمودھ سا تو اس کے بعد آپ اس میں ملتانی مٹی کو ملتانی مٹی کا پتھر آتا ہے اس کو آپ کوٹ لیں امام دستے میں یا آپ امام دستے میں نہیں کوٹ رہے تو آپ اس کو جو سوکھا مسالہ بلینڈر چلانے کا ہوتا ہے اس میں آپ چلا لیں اور اس کی پودری فارم کر لیں وہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو وہ جو مکسچر بنایا تھا سب چیزوں کا اس کے اندر آپ نے اس کو مکس کرنا بس ایک چمچہ ایک چمچہ ملتانی مٹی کا آپ نے اس کے اندر مکس کرنا ہے اور وہ ایک گارہ سا تھک سا بیٹر بن جائے گا اور اگر ملتانی مٹی زیادہ تھک ہونے لگے تو آپ اس میں روز وٹر اور جال سکتے اس کو ایسا کر سکتے کہ وہ ماسک کی طرح آپ کے فیس پہ اپلائی ہو جائے صحیح طرح صحیح ہے نا آپ نے اس کو پھر اپنے فیس پہ لگانا ہے اور کوشش کریں کہ اس ٹائم میں نا آپ بات چیت نہ کریں جیسے کہتے ہیں نا رنکلز پڑ جائیں گے یا وہ جائیں گے تو آپ بات چیت نہ کریں تو زیادہ اچھا کیونکہ اس میں ملتانی مٹی ہے اور آپ اس کو لگا لیں پنرہ منٹ کے لیے یا پیس منٹ کے لیے اگر ینگ بچیاں لگا رہی ہیں تو صرف اور صرف دس منٹ کے لیے جیسی ہلکی سی یہ نہیں کریں کہ پوری سوکے کی ملتانی مٹی تب ہی میں جا کے مو دھوں گی نہیں آپ ینگ کر لیں آپ فٹا فٹ بس دس منٹ آپ گھڑی دیکھ کے مو دھولیں اور جیسے 25 سے اوپر کی یہ جڑھاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہی ماسک 15 سے 20 مر لگانا ہے تاکہ ملتانی مٹی سوک جائے اس ٹائم آپ کسی سے بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی بیوٹی کی آپ کو میں نے مانکس بتا دیا ڈال کی ریسپی آپ کو بتا دی کیونکہ وہ گڑ بڑ ہو گئی تھی آپ کو سلیم شاہی دکھا دی آپ کو ائرنگز دکھا دی ہے آپ کو میں نے یہ اپنا چوکر لکھایا ہے یہ میرا چوکر ہے یہ یہ بھی بہت پرانا ہے یہ میں نے اپنی والدہ کو لاکھی دیا تھا اور صد کانوں کے بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے ٹھیک ہے